اسلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں احسن ملک آپ کو ایک عام خبر سے آگاہ کریں کہ سینئر صحافی و تجزیہ کا روف کلاس رہنے وفاقی وزیر خزانہ عصد عمر کے تیل و گیس کی دریافت کے لائسنس کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کا چنکا دینے والا جواب دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ کراچی کے سمندر سے ایشیا کے سب سے بڑے تیل و گیس کے زخائر نکل آئے ہیں وفاقی وزیر خزانہ عصد عمر کے مطابق نون لیکوی حکومت نے تیل اور گیس کی تلاش کا ایک بھی لائسنس نہیں دیا انہوں نے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان آباسی سے سوال پوچھا کہ تیل اور گیس کے دریافت کا لائسنس کیوں نہیں دیا گیا وفاقی وزیر خزانہ عصد عمر کے اٹھائے گے سوال پر سینئر صحافی روک کلاس رہ نے جواب دیا کہ اگر لائسنس دے دیا جاتا تو پھر قطر میں اپنے پارٹنرز کو اربون ڈالرز کا ٹھیکہ کیسے ملتا ال ان جی ٹرمینل کے نام پر پندرہ برس تک روزانہ اینگرو کو دو لاکھ بہتر ہزار ڈالرز کی ادائیگی کا مائدہ کیسے ہوتا روف کلاس رہ نے مزید کہا کہ اگر نون لیک کی حکومت تیل اور گیس کی دریافت کا لائسنس دے دیتی تو اینگرو صرف تیرہ ارب روپے گھرچ کر کے ایک سو تیس ارب روپے کیسے کماتی روف کلاس رہ نے کہا کہ دنیا ایسی ڈیل پر ٹھارہ فیصد منافع دیتی ہے لیکن اس وقت کے وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے چوالیس فیصد ریٹ آف ریٹرن دیا